بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم پرام اقلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار قادمی کہنے والے کہتے ہیں کہ کل جو خان صاحب نے تقریر فرمائی تھی اس کا اسکری حلقوں میں خاصا رد عمل پائے جاتا ہے اور اس کا کوئی بڑا نگیٹیو پیغام گیا ہے اور وہ پیغام واپس حکومت کو بھی منتقل ہوا ہے یعنی اسکری حلقوں میں اس بات کو ناپسندگی کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے کہ کس طرح خان صاحب نے ایک نجی طریقے سے کی کہ گفتگو کو ایک جلسہ عام میں انناؤنس کیا اور اس کے اوپر سیاسی پوائنٹ سکورنگ کرنے کی کوشش کی اسکری حلقوں کے ذرائع کے مطابق جب فوج یہ واضح طور پر پیغام دے چکی ہے کہ وہ سیاسی معاملات سے ڈسٹنس رکھ رہی ہے تو پھر وہ باتیں جو کہ پرائیم نسٹر یا آرمی چیز کے درمیان ہو رہی ہیں یا ہوتی ہیں ان کو اس طرح پبلک کرنا کسی طرح بھی مناسب نہیں تھا اس سے دوسرے لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ فوج کے اوپر یہ بلیم دوبارہ آیا ہے کہ وہ فوج یہ کہتی ہے کہ وہ سیاسی سے لا تعلق ہے وہ تو سیاسی معاملات میں گفتگو کر رہے ہیں وہ تو مولانا فضل الرحمن پر بھی بات کر رہے ہیں وہ اور لوگوں پر بھی بات کر رہے ہیں تو یہ پیغام بڑا منفی گیا ہے اس پیغام کے بعد ادھر سے کوئی سخت قسم کا پیغام آیا ہے جس کے بعد لگتا یوں کہ حکومت ڈر گئی گھبرائے وہ تو پہلے تھے خان صاحب لیکن اب ان کے لوگ ڈرے ڈرے اور سہمے سہمے بھی نظر آنا شروع ہو گئے ہیں خان صاحب کی لوئر دیر میں کی گئی تقریر آلموسٹ بیک فائر کر گئی ہے خان صاحب نے تقریر میں جو باتیں کی ان کا عسکری حلقوں میں اس کو ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے یعنی خان صاحب نے جو باجبہ صاحب کا نام لے کر گفتگو کی اس کو عسکری حلقوں میں پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھا گیا اور یہ پیغام طرفین کو منتقل کیا گیا ہے کہ اس قسم کے معاملات درست نہیں ہیں یعنی جب فوج جی کہہ رہی ہے کہ فوج کسی طرح بھی سیاست میں انوال نہیں ہے تو پھر فوج کو سیاست میں کیوں گسیٹا جا رہا ہے تو لگتا ہی ہو ہے کہ یہ پیغام بڑی شدت سے دیا گیا ہے حکومت کو کہ ان معاملات سے ذرا دور رہا جائے تو حبریں بہت بڑی بڑی ہیں میں آپ کو اس کے اوپر دو تین چار بڑی خبریں جو ہے وہ شیئر کرتا ہوں سب سے پہلی خبر تو یہ ہے وہ جو کل تک کہتے تھے نا میں قانون کسی کو ہاتھ میں لینے دوں گا میں یوں کر دوں گا وہ کر دوں گا جناب وزیر داخلہ شہر شیر صاحب ان کا حال بھئی یہ باجی ڈر گئی باجی ڈر گئی کل انہوں نے تڑی لگائی تھی اور آج وہ کہتے ہیں جی صلح صفائی کر لے مذاکرات کرنے چاہیے صلح صفائی کی باتیں کرنے چاہیے تو آج وہ صلح صفائی کی باتیں کر رہے ہیں تو پیغام بڑا سخت ہے اور پیغام یہ ہے کہ تحریکی عدم اعتماد کا معاملہ ہے آئینی اور جمہوری اور قانونی تو اس کو اسی طریقے سے ڈیل کیا جائے اس کے اوپر کوئی زیادہ وینچر نہ کیا جائیں نہ کرنے کوشش کی جائیں اور ہمیں تو اس معاملہ سے دور رکھا جائے لیکن اگر کہیں نہ کہیں معاملات کے اندر آنا پڑا تو مجھے یقین ہے کہ پھر وہ آ جائیں گے دوسری جو میں آپ کو بتاؤں کہ آلموس چیتے ہو گیا کہ اتحادی حکومت کے ساتھ نہیں جا رہے اگر حکومت کے ساتھ جا رہے ہوتے تو آج شیئر رشید صاحب کوئٹا میں پریس بریفنگ کے دوران یہ نہ فرماتے کہ جناب پانچ سیٹوں پر صوبے کی وزارت اللہ مانگنا بلیک میلنگ ہے تو انہوں نے سیدھا سیدھا کافلی کو کہا بلیک میلر میں ان لوگوں کی طرح نہیں ہوں پانچ پانچ بوٹے ہیں اور صوبے کی چیف منسٹری کے لیے بلیک میل کر رہے ہیں اور اس کا جواب دیا چودری مونسلائی نے اور انہوں نے کہا کہ جناب شیئر شیئر صاحب یہ بھول رہے ہیں کہ اپنی سوڈنٹ لائف میں جب وہ سوڈنٹ لیڈر تھے تو ہمارے بزرگوں سے وہ پیسے لیا کرتے تھے تو یہ لیول آگیا ہے جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کافلیگ اور حکومت کے معاملات کس حد تک چل رہے ہیں آج تو فہد چودری بڑی میٹی میٹی باتیں کر رہے ہیں اس کے علاوہ جو ایک اور بڑی خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اب اپوزیشن نے فیصلہ کیا ہے کہ جناب صرف خان صاحب کی وکٹ نہیں اڑانی سپیکر کی وکٹ بھی اڑانی ہے سپیکر صاحب بڑے سمارٹ بڑھ رہے ہیں اور سپیکر ایک نہیں سینٹ کے جو چیئرمین ہیں ان کو بھی ہٹانے کے لیے تیاریاں جاری ہیں اور سپیکر شپ کے لیے بھی تو میرا گمان یہ ہے کہ خان صاحب سے پہلے سپیکر کی باری آجے گی کیونکہ اپوزیشن نے سپیکر کو ہٹانے کے لیے سپیکر کو ان کی سیٹ سے ہٹانے کے لیے یا تحریکی ادو اجمال لانے کے لیے ریکوزیشن پر دست کرا لی ہیں اور سو سے زائد ارہکین سبلین اس پر دست کر دی ہیں اور یہ ریکوزیشن کسی بھی وقت جمع ہو سکتی ہے اب یہ فیصلہ پوزیشن نے کرنا ہے کہ وہ پہلے سپیکر کو اٹھاتی ہیں یا پہلے پرائمیس کو اٹھاتی ہیں تو گمان یہ ہے کہ پہلے وہ سپیکر کو اٹھائیں گے تاکہ وہ جلاس کی صدارت نہ کر سکے کیونکہ سپیکر اپنا پلان جو ہے وہ ایکسپوز ہو گیا ہے انہوں نے پہلے کہا دیا کہ جو لوگ میری جماعت کے دوسری جماعت کو ووٹ ڈالیں گے تو میں ان کے اوپر آرٹیکل سکٹی تھری اے کا اطلاق کروں گا تو پھر کیا کیا جائے پہلے میں سپیکر کو اٹھایا جائے تو اب وہ سپیکر کو اٹھا رہے ہیں ساتھ ہی یہ تحقیق کیا گیا کہ جو چیئرمنٹ سینیٹر سادق سجدانی صاحب بڑے نیوٹرل کل خاص جانور نے کہا دیا تو وہ بھی نیوٹرل لیتے ہیں تو ان کو وہ نیوٹرل نہیں ہے جانور نہیں ہے وہ انسانی ہے تو ان کو بھی ہٹایا جائے تو مدیدہ اپوزشن نے چیئرمنٹ سینیٹر کی بھی چھٹی کرنے کا فیصلہ کیا اب وہ جو اٹھتیس ارہکین جو کہ ادھر سے ادھر جا رہے ہیں ان کے بھی کچھ مر سے کچھ کے نام آئے ہیں میں آپ کو بتا دوں گا اس سورسز کی خبر ہے کتنے نام جتنے بھی نام سامنے آئے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا تو یہ ساری آج کی جو ڈویلمنٹ ہے اس میں ایک اور ڈویلمنٹ یہ ہے کہ کاف لیگ کے لوگوں کی میٹنگ ہوئی ہے حکومتی کمیٹی کے ساتھ اور اس کمیٹی میں اس جلاس میں چودری شجاعت صاحب بھی چھٹی ہوئے میں رہا کہ چودری شجاعت جو ہے وہ رازین حکومت کے ساتھ جانے کو وہ کہہ رہے ہیں چودری پر انہوں نے سمجھا رہے ہیں نون لیل نون لیل نون لیل چلے گا وہ سیاسی آدمی ہے انہیں پتہ ہے کہ جو ہے وہ کیا سٹیٹس کیا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں اپنے بھائیوں کو اور اپنے بھتیجوں کو کہ جناب ادھر چلے جائیں نون لیل کی طرف تو کاف لیگ نے ویسے تو یہ کاف لیگ ام کی ام اور باپ پارٹی بروچو سلام آمی پارٹی یہ ساری جماعتیں یہ تو کھل کر کہہ رہی ہے کہ حکومت نے ان کو جو ہے یعنی ان کی گورنس پر ان کو اعتباد نہیں ہے حکومت نے جو ہے وہ جو کچھ کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا آخری بڑی خبر میں آپ کو بتاؤں جو نوازشف صاحب کی طرف سے یعنی ویٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ کیا سرپرائز دینے والے ہیں علی مخانہ میں سے واپس آگئے ہیں اور علی مخانہ نے آ کے اپنی اس خبر کی تردید نہیں کی کہ ان کی ملاقات نوازشف سے ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ ملاقات کے اوپر سٹینڈ کر رہے ہیں کہ ملاقات ہوئی ہیں اب نوازشف کیا دماغہ کریں گے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا ان کے قریب بھی لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ تیاریاں کر رہے ہیں اب یہ تیاریاں کس قسم کی ہیں کوئی کہتے ہیں جی وہ اگلے دو دن میں کوئی کہتے ہیں چار دن میں تو اب ظاہر ہے اس کے اوپر کوئی ٹائم لینڈ یا کوئی دینا یعنی آسان نہیں رہا حکومت نے چودہ مارچ کو جلاس بلانے کا اعلان کیا تھا لیکن چودہ مارچ تو آگئی آج بارہ ہے کل تیرہ اور پیر کو چودہ ہے تو ابھی تک تو اس کا نوٹیفکیشن نہیں ہوا کہ کیا حکومت واقعی قوم اسمبلی کا جلاس چودہ مارچ کو بلانے کا ارادہ رکھتی ہے اور اگر چودہ مارچ کو جلاس نہیں بلاتی تو پھر اس کا مطلب ہے یہ معاملہ جائے گا وہی اس مہینے کے آخر تک جائے گا کیونکہ اس کے بعد پھر وہ جلاس شروع ہو جانا ہویا اسی کا تو اس پر ابھی حکومت فسی ہوئی ہے کیونکہ انہوں نے جو دھمکیاں دینی تھی آرمی چیف کو بھی یعنی ان کے ساتھ بھی انہوں نے ایک چھتیس کا آنگڑا ظاہر کر دیا کہ وہ جو کہتے ہیں وہ خاصا وہ باتیں نہیں سنتے اور پھر اور بھی باتیں ساری انہوں نے کہہ دی تو وہ تقریر تو بیک فائر کر گی اس تقریر میں دو ہی باتیں تھی ایک بات یہ تھی کہ آرمی چیف نے یہ کہا کہ مولانا فضل الرمان کو فضل الرمان نہیں کہنا یا ڈیزل نہیں کہنا تو انہوں نے وہ کہہ دیا اور دوسری بات یہ تھی کہ میں میری جو ہے میں چھوڑوں گا نہیں اور میں ایک بڑا جلسہ کرنے لگا ہوں اور میں اسلامباد میں بہت بڑا جلسہ کرنے لگا ہوں تو دونوں باتیں ابھی تک جو ہے نا وہ یعنی ان کے اوپر کوئی ٹھوس یعنی وہ نہیں کیا یعنی ای بھی ہوائی فہر فوکے فہر خان صاحب فوکے فہر مار رہے ہیں ٹھو صحافی حسطور نے جنرل فیض امید کے حوالے سے جو خبر دی تھی اس کی تردید آگئی ہے جناب انسار عباسی صاحب نے اپنے وی لاغ میں اس کو اس کی وضاحت کی ہے انسار عباسی صاحب کی ڈی جی آئی ایس پی آر سے بات ہوئی اور انہوں نے اس خبر کو یعنی اس کے بارے میں کہا کہ وہ درست نہیں ہے اور اس کے بعد اس سطور بھی اپنی خبر پر سٹینڈ نہیں کرے اور وہ بھی اس خبر کو ان نے واپس کے لیا تو اس کے مطلب یہ خبر فیلحال باؤنس بیک کر گئی ہے تو یعنی یہ خبر میں کچھ ڈاکر نہیں تھی کہ جنرل فید عمید کو نوٹس جاری کیا گیا یا شوکر نوٹس جاری کیا گیا میں نے ایسے کل بھی کیا سی کہ جب وہ ایک ہی تقریب میں جب کٹھے ہیں جنرل فید عمید بھی جنرل باجوا بھی اور عمران خان بھی تو اس بات میں تو صداقت نہیں لگتی کہ کوئی اس قسم کی چیز ہوئی ہو اگر ہوئی ہوتی تو پھر وہ کئی نا کی باڈی لینگوش میں نظر آتا ہے تو ایسا کچھ نہیں تھا کچھ لوگ ہمیں دے رہے خبر مسلسل کے جناب یہ ہو رہا ہے لیکن یہ جب تک ویریفائیڈ ہوتی تو میں تو کوشش کرتا ہوں کہ ایسی خبریں آپ تک نہ شیئر کی جائیں تو یہ بڑی خبروں کے اوپر جب بات ہو گئی تو اب آ جاتے ہیں شیئر رشید صاحب نے جو آج بانگی ماری بانگیاں ماروز مارتے ہیں ویسے مریم نواز کے جو آج کل ٹویٹ ہے نا وہ پڑھنے کے قابل ہے اگر آپ کو وقت ملے تو ٹویٹر پہ جا کے دیکھیں کہ مریم نواز آج کل جس طرح بھگو بھگو کر مار رہی ہیں جو خان صاحب کے اوپر وہ جو تنس کے نشتر برسا رہی ہیں وہ بڑے مزدار ہیں انہوں نے شیئر بھی آج شیئر کیا ہے تارے لہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی اوپر آواز میں کوت آئی پھر انہوں نے کہا یہ تو انسانوں کے لیے ہے اور خان صاحب تے تو سید آؤ تو وہ ان کو جب آپ نے جانور نیوٹر کو جانور کہہ دیا تو وہ پھر انسان کو انسان کیسے مانے گی تو یہ والا میچ بھی پڑا ہوا ہے اب ایک ملاقات ہونی ہے آج شاید ہو گئی ہو یا ہونے والی ہو یہ ہونی ہے اسفل زرداری صاحب کی اور میاں شباز شریف کی اس میں انہوں نے سپیکر کے ساتھ جو ہے سپیکر کو جو اڑانے کا فیصلہ ہے اس کو بر بات کرنی ہے اور انہوں نے اتحادیوں کے جو مطالبات ہیں ان کو جو اکومنڈیٹ کرنا ہے اس کے بعد تو یہ اس بات کا امکان ہے کہ اگلے چوبیس سٹیٹالیس گنج منڈے ٹوزڈے تک اتحادی بھی جو نا وہ تو لگ وہ جگہ ہے لیکن اگر متحدہ اگر یہ اتحادی چلے گئے یعنی سات ووٹ ان کے ایمکیم کے اور گیارہ ووٹ ان کے اور باپ کے چار ووٹ تو یہ تو پھر بدل لگی ہے ان کو تو آپ نہیں سپیکر روک سکتے ہیں ویسے تو ان کو بھی روک سکتے ہیں جن کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں روک لوں گا تو یہ دونوں آپشن ہیں اگر اتحادی راضی ہو گئے اتحادیوں کے ساتھ معاملات تیپ آگئے تو پھر میرا خیال ہے سپیکر کو اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی پھر سیدھا فائر جائے گا ٹارگٹ کے اوپر لیکن اگر اتحادیوں کے ساتھ معاملات صحیح نہ ہوئے تو پھر اپوزشن کو سب سے پہلے سپیکر کے خلاف تریکیت میں اعتماد لانا پڑے گی اب وہ جو نیوٹرل نیوٹرل کرتے تھے میں شیئر اشید کی بات کر رہا تھا شیئر اشید صاحب نے جو کوئٹہ میں بات کی تو انہوں نے کہا کہ پانچ سٹو والے ہمیں بلیک مل کر رہے ہیں تو اس پر میں نے آپ کو بتایا کہ ان سے پوچھا گیا کہ یہ آپ کس کی بات کر رہے ہیں آپ کیا جام کمال کی بات کر رہے ہیں انہوں نے کہا نی نی میں تو پنجاب کی بات کر رہا ہوں پنجاب کی سیاست کی بات کر رہا ہوں صوبے کی سیاست کے بات کر رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کو تو یقین ہے کہ چودری گئے اور چودریوں کے جانے کا مطلب یہ کہ ایم کیم بھی گئی اور رہ گئے بلوچستان عوامی پارٹی تو انہوں نے ابھی چیزوں کو ہولڈ پر رکھا ہوا ہے وہ کہتے ہیں جی ابھی درہ ہولڈ پر رہے یعنی انہوں نے ویٹ اینڈ سی کا لگا دیا ہے میٹر وہ کہتے ہیں ان کو درہ انتظار کراؤ رہا ہمیں بڑا انتظار کر رہا ہے اب جناب بات کرتے ہیں نیوٹرل کی نیوٹرل یعنی تنقید کرو تو چلاتے ہیں لوگ ہمیں کہ نیوٹرل رہو اور جج پر ریفرنس بناتے ہیں تو کہتے ہیں جج نیوٹرل نہیں ہے وہ جناب قاضی فائزی صاحب مجھے یاد آگئے ان کے بارے میں ان کو اعزام کیا جی یہ نیوٹرل نہیں ہے جی یہ تو بائیس نہیں ہے تو در نون لک کی طرف اور یہ وہ تو خود ہی آپ کہتے ہیں نیوٹرل نہیں جانور ہوتا ہے جب جاواز بھی نیوٹرل نہیں رہتا تو آپ ریفرنس بنانے چل پڑتے ہیں کرکٹ میں خان سب نیوٹرل ایمپائر مانگتے تھے نا نیوٹرل ایمپائر دے نیوٹرل ایمپائر دے تو آج تو سارے ایمپائر سرپکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں اوہو خان سب تو جانور مانگ رہے ہیں اب وہ جانور کس کو کہہ رہے ہیں تو اس کے اوپر بڑے میمز بن رہے ہیں تو ابھی حالی میں خان سب نے ایک بڑا بڑی یعنی چار دن پہلے خان سب نے یوکرین کے اوپر جب حملہ ہوا تو انہوں نے کہا ہم تو نیوٹرل رہیں گے بھی ہم نہیں کوئی تردید کر تصدیل کرتے کہ روس نے صحیح کیا برا کیا اچھا کیا تو وہاں جو نیوٹرل تھا وہ کون تھا وہ تو پرائیمنٹ سب پاکستان نے کہا رہا ہم نیوٹرل رہیں گے پھر انہوں نے کہا یہ بلاک بن رہے ہیں خطو میں یعنی ایک رشیان بلاک یہ بھی بن رہا ہے سے اس کی بشترل تھا تو دراصل انہوں نے پھٹہ ہی اپنا اندر کالب ہوتا ہے جیسے وہ بارہ موسم بات کرتے ہیں سال میں بارہ موسم ہوتے ہیں تو دنیا مذاک اڑاتی اس کی موسم تو چاری ہوتے ہیں تو موسم جو چاری ہو ب SM بھی ہوتے ہیں جو پنجابی مہینے ہیں وہ موسموں کے تناسب سے ہوتے ہیں جیٹ و ہارڈ ساکھ مگر پو تو وہ اس کو موسم کہتے ہیں کیونکہ پنجابی کلنڈر کے اندر ان مہینوں کے اندر موسم میں ہلکی ہلکی تبدیلی ہوتی ہے اسوکتے مگر پو جیٹ ہارڈ و ساکھ شاید وہ لیے پورے یاد نہیں ہے لیکن بارہ مہینے اس قسم کی ہوتے ہیں تو اسی طرح انہوں نے جانور کے بارے میں جو بات کی کہ شاید وہ اندر کے جانور کی بات کر رہے ہیں کہ اندر انسان کے اندر بھی جانور ہوتا ہے اب وہ بیچ میں کچھ چیزیں سکپ کر جاتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں اندر کا جانور نیوٹرل نہیں ہوتا لیکن انہوں نے جو جانور کہا تو اب انہی کے فرمان کو جو ہے وہ ہم تسلیم کریں گے کہ جناب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں تو خانہ صاحب نے جو تقریر کی اس کے اوپر جو میسج گیا ہے اسکری ہلکوں میں اس کی بات کر لیتے ہیں وہ بڑا نیگٹیو میسج گیا ہے وہ میسج اچھا نہیں گیا اس کے اوپر آپ نے دیکھا کہ ایک نہیں دو نہیں درجنوں وی لاغ ہو گئے لوگوں نے جن کو بھی تھوڑا سے بھی وہ تھا اپنا جس کو اس خبر کی سمیل یا اس کی سنس سمیل ہے جنہوں نے اس کو محسوس کیا انہوں نے سیدھے سے لکھ دیا بعض لوگوں نے تو لکھا لکھا یا بولا کہ جناب یہ تو آرمی چیف کے خلاف محاذ چل رہا ہے یہ تو محاذ کھول دیا آپ نے یعنی آپ نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ آرمی چیف جیسے ہی طاقتور شخصیت جب آپ سے کہتی ہے کہ یہ کام مت کرو تو آپ اتنے مضبوط اور طاقتور ہیں آپ کہتے ہیں نہیں میں تو یہ کروں گا دوسرا اگر کوئی بات آپ سے کی جاتی ہے ذاتی حیثیت میں مشفرہ دیا جاتا ہے ایڈوائز دی جاتی ہے تو آپ ایڈوائز دینے والے کا نام بول دیتے ہیں تو یہ زیادتی ہے تو اسی وجہ سے جو ہے یہ ساری چیزیں کھل کر سامنے آ رہی ہیں کہ پھر وہ سوری اس پہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ ردعمل تو یہ بات وہاں تک گئی ہے اور پھر وہاں سے ردعمل بھی آیا ہے اور اس ردعمل میں کہا گیا جی جناب اپنے کام نہ کام رکھو اب خان صاحب کے جو قریبی ہلکے ہیں ذرائے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب خان صاحب بڑے غصے میں ہیں غصے میں بھی ہیں مایوس بھی ہیں وہ کہتے ہیں میں نے کہتے ہیں فساد تایار مجھے اپوزیشن کے پیچھے ڈال کر ابھی کہتے ہیں ہم نیوٹرل ہیں تو اور میں جانور نہ کہوں تو اور کیا کہوں مجھے مجھے میں اب نیوٹرل ہونے سکتا ہے میں نے ایک پوزیشن لے لی ہوئی ہے خود وہ نیوٹرل ہونے چل پڑے سارے جو لے کر آئے تھے جنہوں نے جنہوں نے کہا کہ ہاں مائنس کرو نوازشی کو مائنس کرو فلان زرداری کو یہ اگلے بیس سال دس سال سیاست بھی نہ آئے تو مہت پورا زور لات تھا اور مہت درو زور لائے اور درو پچھے اٹھ گئے نے تو میں کیا کروں تو ان کو غصہ دکھ تقلیف اس بات کا ہے کہ میری لنائی کرا کہتے ہیں آپ صلاح کر لیے یا آپ وہ پوزیشن ڈیفینڈ کر رہی ہے آرمی کو اور حکومت تو ڈیفینڈ کرتے کرتے اٹیک پہ آگئی ہے تو جائے تو کدھر جائے تو یہ جو نیگٹیوٹی بیسج گیا ہے اس نے اس سے کافی اس کے بعد بھر بٹل بھی بٹل تو اس کا نہیں اس کے اوپر جو پھر حکومتی اب جو آج کی باڈی لینگویج ہے وہ مری ہوئی ہے ڈر گئی باجی ڈر گئی باجی ڈر گئی تو آج کے لیے اتنا ہی کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی اس خبر کے ساتھ میں آپ کو چوڑی سجاعت کے جلاس کے دونی کہانی بتاتے بتاتے چلتا ہوں کہ چوڑری برادران سے حکومتی کمیٹی کی ملاقات ہوئی اس ملاقات میں حکومتی کمیٹی نے چوڑری برادران کی اپوزیشن قیادہ سے ملاقاتوں پر شکوا کیا جس پر چوڑری برادران نے کہا کہ آپ بھی ہمارے مخالفین سے مل رہے ہیں وہ سارے نولی کے لوگ ہیں تو اپوزیشن نے ہمیں بزارتہ اللہ کی آفر کیا آپ نے کچھ نے کیا ٹھینگا دکھا دیا یا تو ہمیں کو بزارتہ اللہ کی آفر کریں تو جو انہیں جواب دیا کہ جناب یہ تو کافلی کو بزارتہ اللہ جو ہے وہ ہمارے عراقین اسمبلی راضی نہیں ہیں وہ کہتے ہیں جی چوڑری باری پارٹی کا بندہ ہی نہیں ہے یا تو ہماری پارٹی میں آ جائیں یا پھر جو ہے وہ نون لیگ جو ترین گروپ ہیں وہ جو آپ یا تیر ترین گروپ دونوں بیٹھ جائے اور کہے جی فلانا بند تو ہم دے دیں گے تو اس قسم کی باتیں وہ کر رہے ہیں تو کل انہوں نے اسلام اقبال کا نام بھی فلوٹ کیا تھا تو اسلام اقبال اس لیے نہیں ہو سکتے کہ اسلام اقبال بھی علیم خان صاحب کے قریبی ساتھی رہے ہیں میامر کے بھی قریبی ساتھی ہیں یہ گروپ ہی الگ ہے یہ تو گروپ وہ ہے جو کہ چاند ستارہ سمجھ رہے ہیں تو ان کا مشکل ہے تو وہ نام بھی مجھے لگتا فلوٹ کیا گیا ہے تو ابھی فلان عثمان بزار کا آپشن کوئی نہیں ہے ان کو ہٹانے کا کوشش کرنے کے باوجود بھی صاحب سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے اس کو ہٹا دیا تو میرے اوپر جو میرا حصار ہے نا وہ ٹوٹ جائے گا تو آج کے لیے تنے کلاب کے ساتھ پھر ملکات ہوگی اپنا گردنوہ کے لوگاں بہت خیال لکھی گا